اسلام علیکم بلکہ ہماری جو نئی دلہن ہیں وہ بھی جا رہی ہیں اور اس کے ساتھ ہی جو نئے ہمارے دلہجی ہیں وہ بھی جائیں گے ساتھ میں تو انہوں نے کہا تھا کہ بھی ہم تو پہلے کرتار پر ہو کر آگئے ہیں لیکن وہاں پہ جو ہے نا وہ ویڈیوز وغیرہ الاؤ نہیں کی جاتی میں نے کہا کیا بول دے میں نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا میں بناوں گی لیکن وہی ہوا کہ جب میں وہاں پہ گئی تھی تو میں نے جب شوٹ کرنے کی کوشش کی کیونکہ میں بہت ساری باتیں آپ لوگوں کو پہلے ہی بتاؤں گی تاکہ اگر آپ بھی میری طرح آپ میں سے کوئی بھی فرس ٹائم وہاں پہ جانا چاہتا ہے یا جانے کی وہاں پہ خواہش رکھتا ہے تو ان کو ان چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے بچ یہی چیزیں ضروری ہیں جس کی وجہ سے میں آپ کو پہلے ہی بتا رہی ہوں کیونکہ وہاں پہ جب میں انٹری ہوئی ہوں بہت پیچھے ہی کیمرہ جو ہے وہ میں نے بند کر دیا تھا کیونکہ وہاں پہ آپ کی بار پر ایک تو چیکنگ ہو رہی ہوتی ہے تین سے چار چیک پوسٹ ہوتی ہیں جہاں پہ آپ کی چیکنگ کی جاتی ہے آپ کا ایڈی کارڈ آپ کا مارکس اور یہ ساری چیزیں ہونا بہت ضروری ہیں پاس اور میری جو ویڈیوز ڈیلیٹ کروائی گئی تھی وہ بھی میں آپ کو ابھی بتاؤں گی آگے بلکہ چل کے میں نے وائس جو ہیں وہ بقاعدہ کہیں کہ اسی طرح چھوڑیے جب بھائی نے مجھے فرس ٹائم منع کیا تھا کہ بھائی آپ یہاں پہ نا ویڈیو نہیں بنا سکتے ہیں پچھرز وقیر آپ جتنی مرضی بنا لیں لیکن ویڈیوز نہیں بنا سکتے ہیں وہاں پہ تو وہ پھر انہوں نے مجھے منع کر دیا تو میں نے کہا اچھا چلیں ٹھیک ہے لیکن ظاہر سی بات ہے میں ایک ویلوگر ہوں تو میرا کام ہے کہ میں نے وہ شوٹ کرنا تھا اور آپ سب کے ساتھ شیئر کرنا تھا میں نے پھر دھیٹ ہو کر دوسری دفعہ پھر سے کیمرا جو ہے نا وہ چوری چوری یوز کیا اپنا اور میں بنانے لگی ویڈیو تو پھر وہ بھائی تھوڑی تر بعد آگے میرے پیچھے تو انہوں نے کہا کہ ہم نے ابھی آپ کو منا کیا ہے تو آپ ویڈیو نہیں بنائیں یہاں پہ میں نے چلیں ٹھیک ہے پھر میں آگے کی طرف نکل گی جب میں آگے کی طرف جا کر وہاں پہ میں نے تیسری دفعہ پھر سے میں نے چوری در در دیکھا کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا تو میں نے پھر سے بنانے کی کوشش کی کیونکہ زائر سی بات میں بھی ڈھیٹ مٹی کی بنیوی ہوں تو میں نے جب تیسری دفعہ مہا پہ ویڈیو بنائی ہے تو وہ بھائی نے پھر میرے پاس آئے تو وہ کہنے لگے کہ ہمارے جو بڑے ساب ہیں وہ آپ کو بلا رہے ہیں تو میں تھوڑا سا پہلے تو در گی کہ بڑے ساب میں نے کہا اوپ میں نے پھر آسیف کو بلایا ہے میں نے کہا کہ آسیف وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بڑے ساب بلا رہے ہیں تو ان کے پاس جانا ہے کیونکہ انہوں نے مجھے دو سے تین دفعہ منہ کی ہے اور میں نے وہ اپنا ویڈیو جو ہے وہ بناتی رہی تو ہے وہ پھر بھائی نے مجھے کہ درنے کی بات نہیں ہے جو ہمیں لینے کے لیے لیکن آپ لوگ وہاں پہ بات کر سکتے ہیں اور اپنا آرام سکون سے ان کی بات مان لیجئے گا تو میں نے کہا کہ چلے ٹھیک ہے تو جب ہم ان کی طرف گئے ہیں تو آسیف تھوڑا سا تو پہلے نہ وہاں پہ جب ان دونوں کی آپس میں بحث ہونے لگی آسیفی اور ان بھائیوں کی تو پھر میں نے کہا کہ ایک مل رکے بحث کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے ٹھیک ہے اگر یہاں پہ کیمرہ علاؤ نہیں ہے مجھے تھوڑا سا تو دکھ ہوا تھا کیونکہ یہاں پہ بہت سارے انڈین ولوگرز جو کہ پاکستان میں آتے ہیں یہاں پہ شوٹ کرتے ہیں ان کو شوٹ کرنے دیا جاتا ہے بلکہ یہی جو بھائی ہمارے ہوتے ہیں ان کے ساتھ بقاعدہ شوٹ کروا رہے ہوتے ہیں تو ہم پاکستانی سے تو شاید اسی لیے ہمیں انہوں نے جو ہے نا وہ بار بار منع کیا کہ آپ یہاں پہ کیمرہ جو ہے نا وہ یوز نہ کریں تو ہر میں نے پھر ان کو بولا کہ چلیں ٹھیک ہے میں اپنی جو ویڈیوز ہیں وہ ڈیلیٹ کر دیتی ہوں تو میں نے ان کے پاس وہ ویڈیوز جو ہیں اپنی ڈیلیٹ کر دی ہیں لیکن آپ سب کو پتا ہوگا کہ جب ہم ویڈیوز ڈیلیٹ کرتے ہیں تو ہماری گیلری میں ہی ایک جگہ پہ آپشن ہوتا ہے کہ ریسینٹلی ڈیلیٹ ٹھیک ہے نا تو وہاں پہ میری ساری ویڈیوز سیف تھی تو یہ میں نے شکر کیا کہ انہوں نے وہاں سے نہیں ڈیلیٹ کروائی ہر پھر اس کے بعد جب ہم آگے گئے ہیں تو انہوں نے میرے اوپر پھر کڑی نظر رکھی بھی تھی کیونکہ وہ پیچھے پیچھے کہیں نہ کہیں مجھے وہ نظر آ رہے تھے لیکن وہ چھپ چھپ کے نظر آ رہے تھے بلکل ایک دم سے سامنے نہیں تھے آ رہے ہر وہ مجھے دیکھ رہے تھے کہیں اب دوبارہ سے میں نے کہا کہ شاید کوئی بہت زیادہ سیریس معاملہ ہے ہدا نہ ہاسا کچھ ایسا ہونا جائے تو اس لئے حالانکہ میں دیکھتی ہوں کٹارپور بہت سارے بلوگرز ہیں جو کہ وہاں پہ جا کر ویڈیوز بناتے ہیں پھر میں جب اندر چلی گئی ہوں تو پھر وہی بھائی جو کہ ان کے بڑے صاحب تھے وہ ہمیں ملتے ہیں اندر جب آگے ہم مدربار کی طرف چلی گئی تھی تو انہوں نے پھر مجھے آ کر سوری کہا انہوں نے کہا کہ ہم نے آپ پہ کچھ کلیے تو ڈیلیٹ کروا دیا ہے تو اس کے لئے ہم سوری ہمیں معاف کر دیجئے گا تو میں نے کہا نہیں کوئی بات نہیں آپ کا کام ہے وہ آپ نے کیا ہے تو ابھی جو ہے نا ہم لوگ یہاں پہ پہنچ گئے ہیں تو یہ دیکھیں ایک دفعہ یہاں پہ جو چیکنگ ہوتی ہے یہاں پہ بھی کیمرہ بند کر دیا جاتا ہے کیونکہ یہاں پہ ابھی جو سمان تھا ہمارے بیگ وغیرہ چیک ہونے تھے پھر وہ چیک ہونے کے بعد پھر آگے بھی ہمیں دو تین دفعہ چیک کیا جائے گا اور پیچھے جو ہیں تین سے چار چیک پر جہاں پہ ہماری گاڑی کی اور ہماری چیکنگ ہو چکی ہے تو وہ بھی چیک کروا کر ہم آگے ہیں تو یہ پہلے بتانے کا مقصد یہی تھا کیونکہ وہاں پہ میں نے بلکل بھی کیمرہ یوز نہیں کیا تھا تو اسی لیے میں نے وہ چیزیں پہلے آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی تو بس اب ہم آگے کی طرف بڑھیں گے اور آگے کی طرف جائیں گے وہاں پہ پھر سے دوبارہ سیسی طرح سے ہمارا دو سے تین جگہ پہ چیکنگ ہونی ہے پھر ہم نے بس پہ بیٹھنے اور دوبارہ کی طرف جانے تو یہ ساری چیزیں آپ اب ساتھ ساتھ دیکھتے جائیں گے اور انشاءاللہ ساتھ میں آپ کو بتاتی بھی رہوں گی تو آپ لوگ دیکھیں اور بلوگز کو انجرائے کریں انشاءاللہ آج کا جو بلوگ ہے وہ بہت ہی مزے کا ہے تو جس طرح سے مجھے مزا آیا تھا آپ سب کو بھی بہت ہی زیادہ مرز آنے والے آپ لوگ ضرور دیکھئے گا اور لائک ضرور کر دیجئے گا تو میں نے پوری امید ہے کہ آج دے بلوگ میرے انڈین پاکستانی پنجابی بہن بھائی بھی ضرور آنگے تو اونا نوی میرے والو ریکویسٹ ہے کہ تسی اگر میں نہیں ہوں گے تو سبسکرائب ضرور کریو میرے چینل نو تو لائک کر لیو تو آئی ہوپ کہ آنو آج دا بلوگ بہت ہی اچھا لگن والا ہے کیونکہ میں نے بہت ہی زیادہ پسند آیا آج دا میرا بلوگ اور میں نے بہت ہی زیادہ مزا آیا آج دا میری ویڈیوز دیلیٹ کروائیاں گیا لیکن اس تو بات میں نے بہت ہی اچھا لگ گیا آج دا 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 آج 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 آئی آج 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 ہماری پہلے یہاں پہ چیکنگ گئی ہے پہو اتر ہوئی ہے آج لیڈیز ایدار بھو گرو دوار رہا ہے ایتنا نہیں چل سکتا تھا یار تو میری دے 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 ایتنا سے چھولا ایتنا نہیں چھولا ایتنا نہیں چاپا گرو سکتا چاپس خیلے ڈو کون اچھا یہاں پہ آئے یہاں پہ پھر ایک دفعہ آپ کی شناعت کی جاتی ہے آئی ڈی کارڈ سے پھر اس کے بعد آپ کو ویزیٹر کارڈ ملتے ہیں یہاں پہ تو یہاں پہ بھی کیمرہ لاؤ نہیں تھا میں نے چوری سے تھوڑا سا کلپ بنانے کی کوشش کی لیکن کسی نے دیکھ لیا تو انہوں نے فوراں جو ہے وہ مجھے بنا کر دیا کہ میں ہم یہاں پہ جو ہے نا کیمرہ لاؤ نہیں ہے تو میں نے کہا اچھا بھائی اچھا بند کر دیتے ہیں تو پھر وہاں پہ میں نے بند کر دیا بھی باہر آیا تو یہاں پہ سب کو کارڈ جو ہیں وہ مل گئے ہیں تو اب ہم اندر جائیں گے اور جو مین چیز ہے اس دربار میں جو کہ دربار ہے اس کے اندر کی جو مین چیز ہے جو کہ مجھے بھی فرس ٹائم پتا چلا ہے وہ میں آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کیونکہ یہاں پہ جو بھائی بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے اس کے بارے میں سارا بتایا تھا ڈیٹیل سے اور انہوں نے کہا کہ جو مین چیز ہے اس دربار کی وہ یہی ہے جس کی وجہ سے انڈین مسلم اور سکھ بھائی جو ہمارے سکھ بھائی ہیں وہ یہاں پہ آتے ہیں اور یہاں پہ ان کی جو مطلب کے سارا میں آپ کو دکھاؤں گی اندر سے ٹھیک ہے نا تو بس مجھے پچرز اور ویڈیوز کی سمجھ نہیں تھی آئی کہ مجھے جو پچرز آپ بنا کر سوشل میڈیا پہ ڈال سکتے ہو یہی جگہوں کی لیکن ویڈیوز نہیں بنا سکتے ہیں یہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا تھا اس چیز کی کیونکہ پچرز میں بھی وہی چیز ہوتی ہیں ویڈیوز میں بھی ہوتی ہیں جس ویڈیوز میں یہ کہ ہماری اپنی ریل وائس ہوتی ہے یا پھر ہم لوگ وائس آور کرتے ہیں ڈیٹیل سے ہر چیز بتا سکتے ہیں جو کہ یہاں پہ آنے کے خوائش مند ہوتے ہیں ان بھائیوں کے لیے بہت ہی ضروری ہوتا ہے کہ وہ پہلے ایک دو دفعہ ویڈیوز دیکھ لیتے ہیں ان کو پتا چل جاتا ہے یہاں پہ آنے کی کیا چیزیں ضروری ہیں کیا نہیں ضروری ہیں وہ ساری چیزیں کیونکہ بہت ساری ایسی فیملیز ہوتی ہیں جو کہ اکثر ایسی جگہوں پہ جاتے ہوئے وہ مدلہ کہ کھانے والی چیزیں بھی ساد لے جاتے ہیں وہاں پہ کھانے کے لیے لیکن وہ سارا آپ کا زائع چرا جاتا ہے یہ کیونکہ آپ کے بیگ میں سے کوئی بھی کھانے کی چیز نکلے گی ہم سب کے بیگ میں سے چیک ہوئے اگر کسی کے بیگ میں سے کوئی بسکیٹ بھی چھوٹا سا نکلا ہے یا پانی کی بوٹل بھی نکلی ہے وہ ساری انہوں نے پیچھے پہنگ دیا تو یہاں پہ ہمیں کچھ بھی آنے نہیں دیا تو یہاں پہ میں اشارہ کر رہی تھی کہ شاید اگر ہم اس سائیڈ سے آئے تو وہاں سے جو انڈین کا جو گیٹ ہوگا وہ اس سائیڈ پہ ہوگا لیکن وہ اس سائیڈ پہ نہیں تھا اور اس سے آگے جو ہے نا اسی طرح سے کھولی جگہ ہوگی تو چلیئے اب اندر چلتے ہیں اور پھر آپ کو میں سارا جو ہے نا اندر سے بھی وزر کرواتی ہوں موسیقی موسیقی لیڈیز کا بھی دریئے نا موسیقی 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 یہاں کو دیکھ سکتے ہیں اور اپنی جو خواہی شخص کو پورا کر سکتے ہیں ویڈیو لاؤنی ہے موسیقی 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 کیا کریں؟ میں بکڑوں کی نہیں دلاؤنا انہوں نے ان میں اتنا کڑی نظر کیا ہوں جو ہی ہاں، دیکھ رہا ہوں ہاں اچھا جی تو یہاں پہ ایک یہ کواں نظر آ رہا تھا جو کہ میں ادھر ادھر دیکھ رہی تھی کہ کہیں کچھ لکھا ہوگا شاید یہ کس چیز کا کواں ہے یا پھر یہ کس چیز کے لئے استعمال ہوا تھا یا کوئی بھی اس طرح کی چیز اوپر سے سارا یہ بند کیا ہوئے لیکن اس کے اندر کچھ پیسے وغیرہ تھے جو کہ گرائے ہوئے تھے تو وہ میں دیکھ رہی تھی لیکن یہاں پہ کچھ پتہ نہیں چلا کیونکہ کوئی ایسے بھائی بھی نہیں تھے جو کہ بتا سکتے کہ یہ کس چیز کا کواں تھا اور پھر میں نے در در دیکھا بھی مجھے کوئی نظر نہیں آیا تو پھر ہائر ہم لوگوں نے بس اسی طرح سے میں نے یہ شوٹ کر لیا کیونکہ بہت سارے بہن بھائی آپ میں سے جن کو پتہ ہوگا ان چیزوں کے بارے میں تو ضرور مجھے جو ہے وہ کومنٹ باکس میں بتائیے کہ یہ کواں کس چیز کا ہے یا پھر یہ کیوں ہے اس طرح سے اس کو کیوں کور کیا ہے اوپر سے موسیقی 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 بند ہے نا موسیقی کرونا کی ویسے کھائیں آؤ موسیقی اچھا جی تو مجھے ہی نہیں میرے بچوں کو بھی انتظار تھا کہ ماما کوئی انڈین نظر نہیں آرہا موسیقی جو ہی انڈین نظر نہیں آرہا تو یہ ہے کہ ہم لگ بھلے الگ انڈین ہیں بارڈر لائن انہیں کی وجہ سے لیکن ہم سب کے دلوں میں چاہے بچے ہیں بڑے ہیں سب کو ایک دوسرے سے بڑا پیار ہے اسی طرح انڈین بھی جو ہیں وہ بھی پاکستانیوں سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں تو بس ہم ڈھونڈ رہتے کوئی ہمیں مل جائے مجھے رحیسے رحیسا ابانی موسیقی 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 اچھا جی تو اتنی سخت ہونے کے باوجود بھی میں نے آپ کو دربار کے اندر سے بھی آپ کے درشن کروا دیئے تو آج کا جو میرا ولوگ ہے وہ آپ کو بہت ہی اچھا لگنے والا ہے اور اس کے ساتھ ہی میں نے ایک دو باتیں آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی جو کہ نہیں کی وہ یہ تھی کہ جب ہم گھر سے صبح نکلے تھے اور میری سسٹر کو نہیں پتا تھا کیونکہ آج کے دن ہی انہوں نے جو ہے نا ہماری دعوت رکھی بھی تھی تو ان کی کال آتی ہے کہ آپ لوگ تیار ہونا شام کو دعوت پیانے کے لیے تو میں نے کہا کہ ابھی تو ہم کرتار پور آئے ہیں تو یہاں سے جو ہے نا وہ آپ کی طرف ہی آئیں گے تو وہ کہنے کہ کیا کرتار پور تم لوگ نے مجھے کیوں نہیں بتایا میں نے بھی جانا تھا وہاں پہ تو میں نے کہا کہ اب تو ہم نکل آئے ہیں تو کہہ رہی اچھا چلو تم فون رکھو میں جلدی سے نا آ رہی ہوں بس تیار ہو کر تو پہلے تو آپ کو پتا ہے بچوں کو تیار کرنے میں ہوتیار ہونے میں ٹائم لگ جاتا ہے پھر اس کو ٹائم لگ گیا گھر سے نکلتے نکلتے پھر وہ راستہ بھٹ گئے تھے جب ہم لوگ ناروال جو ہے نا وہ کراس کر چکے تھے تو پھر وہ راستہ بھٹ گئے پھر اس کے بعد ان کی جو گاڑی کا ٹائٹ تھا وہ پینچر ہو گیا تو ان کو کافی زیادہ ٹائم لگ گیا تو یہاں آنے کے بعد ہمیں پتا چلا کہ جو ٹائمنگ ہے یہاں کی چار بجے کے بعد انٹری یہ نہیں کی جاتی ہے چار بجے تک انٹری ہوتی ہے چار بجے کے بعد جو ہے بتا چلیں کیونکہ ہماری ابادت کا ٹائم ہو جاتا ہے جو ہمارے سکھ بھائی ہیں ان کی ابادت کا ٹائم ہو جاتا ہے اس لئے جو Legend AraiWay ہوتے ہیں کہ ان کو یہ بول دیتے ہیں کہ اب آپ جو ہے نا وہ باہر چل جائیں کیونکہ ہماری ابادت کا ٹائم ہو گیا تو اس لئے پھر باہر آنا شروع ہو جاتے ہیں سب لوگ جس سائیڈ پہ وہ بڑی سی تلوار بنی تھی تو مجھے بتانا میں بھولی ہوں اس سائیڈ پہ جو ہے نا پیچھے کی طرف سارا انڈیا تھا تو وہاں پہ بھی میں نے شوٹ کیا لیکن ڈر کے کیا تھا کیونکہ وہاں پہ بھی کافی ساری آرمی جو ہے وہ کھڑے ہوئے تھے جگہ جگہ پہ آرمی کے بندے کھڑے ہوئے تھے تو اس لیے میں نے بہت ہی کلیرلی نہیں وہاں پہ دکھایا کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ ایمی کوئی مجھے شوٹ وٹ نہ کر دے تو اس کیا لیے 떠�اندہ پہیا ہے ہاں یہ سیتھی ہوگا یہاں کھڑی ہو گی کھڑھا نئے ٹھیکے ہیں ٹھیکے ہیں ٹھیکتا ہے ٹھیک ٹھیک اس نے ہی ٹھیک ہے ہاں کریں ایک ٹھیک لکھر ٹھیک 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 موٹ 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 پکڑ کے میں نا موٹ آم سے مانیودے کے میں جانتی اتہ دے موڈ پلیز یہ جوگیش موسیقی موسیقی